الحضر اللہ رب العالمين والعاقبت اللہ مطقین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مدین و علی و صحبہ اچمعین اللہ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان المدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسنون اللذین کفرون اندرمی لکھن خیر لانفسیم اندرمی لکھن یزداتو اسم اللہ همعداغ محیم صدق اللہ العزیم و صدق رسول کن نبی same و نحر ا spieltنا من الشcraیدین والشاکرین والحمدللہ وبرکاتہ والشاکرین والحمدلہ 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 وبرکاتہ بھائی بھائی بنایا محبت تقسیم کی تھی میں اسلام دی خاطر مکہ نو چھوڑیا مدین نے پہنچیا جدو مکہ والے دے مکہ والے دے ظلم زیادتی مکہ والے دی بڑھ گئی جدو مکہ والے میری عزت اور ناموستے حملہ آور ہوئے تو پھر اللہ دے امر دے میں اپنے اس گارنو چھوڑیا جتے میرا بچپن گزریا سی میں اونا علاقیا نو چھوڑیا جتے میرے عباؤ اجداد رہندے سنگ میں اونا گلی اونا گلیا نو چھوڑیا جتے میں چلدہ اونا ساں میں اپنے رشتے دارا نو چھوڑیا اپنی جائداد نو چھوڑیا اسلام دی خاطر اور مدینے پہنچیا اس سب کچھ جو کیتا ہے نا علیہ عجران میں اس نے توڑے کلوں کوئی عجر نہیں منگ دا کوئی معافضہ نہیں منگ دا کوئی عجر نہیں منگ دا ایک کم کرے آجے کہ فرمائے میرے قریبیاں پیار کرے آجے میرے قریبیاں پیار کرے آجے میرے قریبیاں پیار کرے آجے عجر نہیں منگ دا میں توڑے کلوں دولت نہیں منگ دا فرمائے میں مال نہیں منگ دا جائداد نہیں منگ دا میں پیسے نہیں منگ دا اسلام بھی جتنی تبلیغ کیتی ہے ایک چیزہ تو ہم اسوال کرنا ایک چیزہ حکم دینا کہ میرے قریبیاں نل پیار کرے آجے میرے قریبیاں نل پیار کرے آجے اچھا توجہ کرنا جس ویلے صحابہ اکرام اے قرآن دی آیات قریمہ پڑی تو وہاں صحابہ نوجہ تو پتا چلیا کہ اللہ نے سونے نبی دے قریبیاں نل پیار کرنا مودد کرنا واجب کر دیتا ہے اس سارے صحابہ مشورہ کی تاپس دے اندر کہ سونے نبی دے کلوں پچھ یہ تے صحیح نہ اوہ قریبی ہیں کون توجہ ہے تو قریبی ہیں کون بھئی سوال پیدا ہوں دے نا اے نا اللہ نے اے نی دسیا قرآن دی اس آیت دے اندر کہ قریبی کون نے صرف فتنہ فرمایا اللہ الموددہ تا فی القربہ میرے یار دے قریبیاں نل مودد کرنی کی کرنی مودد کرنی ہے پیار کرنی ہے محبت کرنی ہے اے نی دسیا قریبی کون نے صحابہ دے بچوں کچھ صحابہ جڑے میرے آقا قریم علیہ السلام و السلام نل اسامی نل گفتگوف کر لیں دیسن حضور بھی بارگچ گئے اور جا کے عز کی تھی لج پال آقا قرآن پڑے آئے آیا قریمہ پڑی یہ جڑی تو آڈے سینہ اکدستے نازل ہوئی ہے رابس آئنسانو حکم دیکھتا ہے میرے یار دے قریبیاں نل مودد کرنی ہے لج پالا اے بھی دے داستے ہونا تو آڈے قریبی ہیں نا کون نے تو آڈے قریبی کون نے اور توجہ کرنا میری ملت دے بزرگونوں جوانوں تے عزیز بچوں اللہ رب العالمین دے حبیب علیہ السلام نے افساد فرمایا فرمایا اوہ قرآن پاک دی آیا قریمہ پڑ کے میرے کل کچھن والے اور میرے قریبی کون نے اللہ دے حبیب علیہ السلام نے افساد فرمایا صحابہ نے عرض کی تھی سونے آنکھوں لوگ نے جڑے توڑے قریبی نے جنادی مودد اللہ کریم نے ساڑے تے ضروری قرار دیتا ہے ساڑے تے باجی قرار دیتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے اساد فرمایا قان علی وفاتیمت والحسن والحسین فرمایا اوہ میرے کل سوال کچھن والے اوہ کس کس دی مودد توڑے دیواجے بیتن میری کون میرے قریبی کون نے فرمایا قان علی علی میرا قریبی ہے علی میرا وفاتیمت فاتیمہ میری قریبی ہے حسن بھی میرے قریبی نے حسین بھی میرے قریبی نے حسن بھی قریبی تے حسین بھی علی بھی قریبی تے فاتیمہ بھی قریبی انہوں پتا چلیا اللہ نے جس مودد دی ڈیمانڈ اپنے محبوب دی امت کو انہوں کیتی ہے نا کہ اے نا قریبیاں نا پیار کرنا جے او نا قریبیاں چھے مولا علی بھی ساملنے سیدہ فاتیمہ زہرہ بھی ساملنے امام حسن بھی سامل لیں امام حسین بھی سامل لیں اچھا پھر توجہ کرنا ہے صاحب علم بیٹھے ہو اے تھے راب شاہی نے اے نہیں فرمایا اللل محبت فی القربہ کہ میرے قریبیاں نل محبت کرنا میرے قریبیاں نل اے نہیں آکیا اللل محبت فرمایا اللل مبدت فی القربہ محبوب دے قریبیاں نل نبی دے قریبیاں نل مبدت کرنی کی کرنی محبت دا لفظ نہیں مبدت اچھا مبدت محبت دے اندر فرق ہوں دے کیوں دے فرق ہے وہ میں عرض کرنا سب جاندی کوشش کریں گا اصلا سمجھن دی کوشش کریں گے کہ محبت کیے تو مبدت کی کچھو کمے نو پانی نال مبدت نہیں محبت ہے کیے محبت ہے مبدت نہیں ڈڈو نو پانی نال محبت ہے مبدت اے بتخ بیکیاں باتخ پرندہ اس نو پانی نال محبت ہے مبدت نہیں مچھلی نو پانی نال محبت صرف نہیں بلکہ مبدت ہے کیے بھئی بتخ پانی دے اندر رہتاں بھی زندہ پانی نو چھڑ کے خشکی تے آجائے پھر بھی کچھو کمہ پانی وچ رہے پھر بھی تے جے بار آجائے پھر بھی ڈڈو پانی اچ رہے تاں بھی بار آجائے تاں بھی مچھلی پانی اچ رہے تے زندہ پانی تو بار آجائے تے چاند ہی لمحا تو بعد چاند ہی منٹا تو بعد اپنی تڑپ تڑپ کے جاندے دے لی مچھلی نو پانی نال کی کو سمجھ آئی گل مچھلی نو پانی نال کی ہے مبدت ہے تے کچھو کمے نو پانی نال کی ہے کچھو کمہ سی پنجابی جاننے ہیں نا کچھوے نو پانی نال مبدت نہیں محبت ہے ڈڈو نو پانی نال محبت مبدت نہیں بلکہ محبت ہے پتخ نو پانی نال محبت نہیں مبدت نہیں بلکہ محبت ہے اگر تینوں چیزیں پانی تو بار رہن تاں بھی زندہ مچھلی نو پانی نال مبدت ہے مچھلی پانی تو بچھڑے تو زندہ رہن دی اچھا ایک اور مثال دینا ساڑھے جو کتنے ہندے بڑے ٹور گئے کسے دا باپ کوئی نہیں کسے دا دادا کوئی نہیں کسے دا بیٹا کوئی نہیں کسے دی بیٹی کوئی نہیں کسے دا بھائی کوئی نہیں کسے دا بہن دنیا تو چلے گئی اچھا جس دی بہن دنیا تو گئی ہو بھی زندہ جس دا بھائی دنیا تو چلا گیا او بہن زندہ یا نال مرجندی بولیے وہ زندہ رہن دیئے نا اگر کسے دا باپ فوت ہو جائے تو پچھے پتر ہے نالی نہیں مرجندہ باپ دے بچھڑے تو بعد اللہ نے زندگی دیتی تو زندہ رہن دا ہے پتا چلے آپ باپ نو پتر نال مبدت نہیں محبت ہے بیٹی نو مانال محبت نہیں مبدت نہیں محبت ہے ایسے طریقے بہن نو بھائی نال تے بھائی نو بہن نال مبدت نہیں محبت ہے یعنی یہ سارے رشتے جدا ہون تو بعد بھی پچھلے زندہ رہن دنے اللہ فرمان دا ہے میرے یار دے قریبیاں نال مولا علی نال امام حسن تے حسین نال سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ حاد دردی اینا چارہ دے نال میرے محبوب دے قریبیاں نال محبت چھوٹی شہوے مبدت کرنی ہے کی مطلب اگر مبدت نہ کی تھی جس طرح مچھلی پانی تو جدا ہوں دیئے او دی جان چلے جان دیئے تو سائنہ نال مبدت نہ کی تھی توڑا ایمان چلے جائے گا توڑا توڑا ایمان سب تو قیمتی چیز ہے ایمان سب تو قیمتی ہے جان تو جیڑے قیمتی ہے جان سب تو قیمتی جان تو بھی قیمتی کڑی چیز ہے آقا حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے نمے علی اسرم قربان کر کے دسیا جان دی قیمت تھوڑی ہے ایمان دی قیمت زیادہ ہے علی اکبر دی جوانی قربان کر کے دسیا جوانی دی قیمت تھوڑی ہے محمد دی قرآن دی تو اسلام دی قیمت زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پتا چلے آپ قریبی کون نے جناب علی قریبی نے جناب فاطمہ قریبی نے امام حسن قریبی نے تو مولا حسین قریبی نے حضرات زیبہ کار اے او قریبی جدو میدان قربلہ چو چلے جدو شاتاں ہو گئییاں تو پھر ابن زیاد ملعون دے دربار دے اندر تو ابن زیاد ملعون دے دربار دے اندر اس نے جس وقت آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو دے سرِ انوردی بے عدوی کی تھی پچھلے جمعہ غالباً گئے تھے اختیتام کی تھی سرِ انوردی اس نے جس وقت بے عدوی کی تھی آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو دے لبحائے مبارکہ تے چھڑی لگائی تو اس سے موقع تھے حضرت زید بن ارکم شہابی رسول رضی اللہ تعالیٰ ہو اس وقت موجود تھا توجہ میں دول کر کون موجود تھا حضرت زید بن ارکم اور اے یزی ابن زیاد ملعون چھڑی نل آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو علیہ السلام دے لبحائے مبارکہ دین البید بین البیس آ رہے سی اور کہہ رہے سی حسین تو کتنا خوبصورت سے ہیں ایک ہی ہو گئے تو کتنا حسین سے ہیں کتنا قرآن داقاری سے ہیں جس وقت حضرت زید بن ارکم میں دیکھا تو فرمایا ظالم انسان چھڑی پچھے اٹھا اے او لبحائے مبارکہ نے جنہوں رسول اللہ جمعہ کر دے جانا اس نے کیا کیا پھر اس نے کیا پھڑڑے اگر تو بڑا نہ ہوں دا تو میں تنہوں قتل کر دیں دا تو جواب دے اندر آپ نے پچھلے جمعہ محرس کی تسکی فرمایا سی تنہوں میرے بڑے ہون دا حیاء آئے فاطمہ دے بیٹے دا حیاء نہیں آیا تو اس وقت حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی نے فرمایا آپ دی اکھا چوانسو آئے اور فرمایا ایوہ الناس انتم العبید قتلتم ابن فاطمہ تا و امرتم عبداللہ ابن زیاد فرمایا لوگو آج تو بعد تسی سارے غلام بن چکے ہو کیوں تسی حق نل کھڑے نہیں ہوئے تسی ابن زیاد نل کھڑے ہو گئے ہو تسی یزیدی حمایت کی تھی تسی حسین رضی اللہ تعالی نے ہوگی اس واسطے حمایت میں کی تے کہ تے جان نہ چلی جائے کہ تے مال نہ لٹ چلا جائے فرمایا ایوہ الناس انتم العبید آج تو بعد یاد رکھو میں اللہ دے محمودہ صحابی کہہ رہا ہوں تسی سارے دے سارے ابن زیاد یزید دے غلام بن گئے ہو فرمایا قتل تم ابن الفاتمہ تا اور تسی فاتمہ زہرہ سلام اللہ لہ حد فرزان دنوں قتل کی تا پھر فرمایا عبداللہ وعمرتم اب عبید اللہ ابن زیاد واللہ خیر اللہ یقتلن خیارکم شرارکم فبعدن لمن رضی بالزل والعار حضرت عزید بن نرکم رضی اللہ تعالی نے کہنے لگے تسی کیسے کوفے والے اور ظالم انسانوں تسی اپنے اوپر مولا حسین نو امیر نہیں منتخب کیتا تسی ابن زیاد نو امیر بنا لے اور پھر فرمایا یقتلن خیارکم ایسا کمینہ شخص ہے جڑا چنگیاں بندیاں نو قتل کر دے کینہ نو قتل کر دے چنگیاں نو قتل کر دے چنگیاں نو تخلیفہ دین دے چنگیاں نو پریشان کر دے چنگے بندے اچھے بندیاں نو قتل کر دے شرار پریشان کر دے شروراکم فبعدن لمن رادیا بی زل والعار فرمایا کیسا کمینہ اور بی غیر شخص ہے اچھے بندیاں نو قتل کر دے تے برے بندیاں نو اپنا دوست بنا دے برے لوگاں نو غلام بنا دے کہیں نو دوست بنا لیا کہیں نو غلام بنا لیا پھر فرمایا فبعدن لمن رادیا بی زل والعار فرمایا ہلاکت او دے واسطے جیڑا اے دے ہوتے راضی ہو گیا ہے جیڑا اس دے ہوتے راضی ہے اس دے واسطے سرا سرا علاقت ہے کیونکہ اے او شخص ہے جیڑا اچھے انو قتل کر دے تے برے انو غلام بنا دے چھوڑ دا برے انو بھی نہیں برے انو غلام بنا لین دے تے اچھے انو قتل کیوں کر دے اس واسطے ہے کہ اس دے غلامی دے اندر نہیں آنا چاہتے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی انہوں نے کمال جدو فرمایا تو پھر اس ظالم نے آپ کو باہر نکال دیتا آپ باہر تصریف لے گئے اے آسیران نمو سے رسالت آسیران اہل بیت جس وقت کوفہ دی سلزمین تے پہنچے تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ اندر داخل ہوئی ہیں ابن زیاد لئین بد وقت کہن لگا کہن لگا ویکھئی زینب اپنے خاندان دی آلت کس طرح لٹیا پٹیا کافلہ میرے دربار سپیس میرے دربار دے اندر کس حالت دے اندر آئی ہے کہ تیرے کپڑے بھی پھٹے تیرے کپڑے بھی پرانے میں اور امام زینب العابدین رضی اللہ تعالی ہدے پاؤں دے اندر بیڑیاں ہیں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جس وقت بات سنی تو آپ نے جواب بھی شاتھ فرمایا فرمایا الحمدللہ اللہ فرمایا اس اللہ دی بے پناہ تعریف اس اللہ دی حمد و سنہ ساریاں خوبیاں اس مالی کے کریم باستے جنہ ساڑھے خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدق عزت شرف عطا فرمایا ہے او دیاں تعریفہ جنہ ساڑھے خاندان نکے دے صدق عزت دیتی نبی علیہ السلام دے صدق کیوں ساٹھ اصا نباسیات نبی ساڑھا نانے اس اللہ دی بے پناہ حمد و سنہ جس نے سانون نبی کریم علیہ السلام دے صدق عزت عزت اطا فرمائی شرف اطا فرمایا پھر فرمایا افتخورنا من الرجسی تطغیرا انما یفتدح الفاسق و یکدب الفاجر وہو غیرنا الحمدللہ ماشر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا نے اس مالک دا بے حد کرم جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ساڑھے خاندان عزت اطا فرمائیے ساڑھے خاندان شرف اطا فرمایا ساڑھے خاندان عالی رتبہ اطا فرمایا پھر فرمایا تو غرنا مینر رج سے تکہیرا اس اللہ دا بے پناہ شکر جس اللہ نے ساڑھے کولو رج سنو پلی تینو دور فرما چھڑے آئے کہ کس نو پئیاں خطاب کر دیا نے ابن زیاد ملغون دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے اہلِ بیعت دے خانوا دے دی اس سدہ تحفظ پئیاں کر دیا نے فرمایا انما یفتدح الفاسق و یکدب الفاجر وَهُوَا غَيْرُنَا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ابن زیاد کہیں لگا جو دعا پہنچی ہیں نا کہ انہیں حق کیسی دیکھا پھر زینب آئی تیرے خاندان آلینو اللہ نے ظلیل کیتا استغفر اللہ جھوٹے انہیں انجام کی ہویا نعوذ باللہ من ظالب تو حضرت سیدہ زینب فرماتے ہیں انما یفتدح الفاسق و یکدب الفاجر فرمایا اللہ کریم نے سانوت عزت دیتی البتہ ظلیل و رسوا فاسق ہوئے اسا نہیں ہوئے ابن زیاد ظلیل و رسوا تو ہیں پر تینوں نہیں پتا تو سرِ حسین نیزے تے اٹھا کے کہنے میں نو کامیابی مل گئی چاندل سال گزرن تے دے تیری نسلتیں بھی اگر امت محمد یا لانت نہ بھیجے تو پھر کہنا تینوں کی خبر ہے اس سمجھنے کہ میں نو کامیاب مل دی بعض بندے سمجھنے چند دن دی کامیابی چند دن دی کامیابی کامیابی نہیں حقیقی کامیابی ہوئی ہے جیدے مجھے اللہ بھی راضی ہوئے اس نے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو پھر حضرت سیدہ زینب نے فرمایا فرمایا تو سانو کہنا ہے اسی چھوٹے ہیں فرمایا یا تدیب الفاجر فرمایا تو فاجر فاجر جھوٹ بول دے آسانی جھوٹ بول دے وَهُوَ غَيْرُنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ فرمایا فاجر چھوٹ بول دے اللہ دا شکر چھوٹ ساڑھے وال نہیں ساڑھے غیرہ دیکھو انہوں بول لیا جاندہ ہے ساڑھے دسمنہ دیکھو انہوں بول لیا جاندہ ہے نبی دی آل کا دی چھوٹ بول لیا اتنی جدوں بات کیتی نا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حدی گل سون کے ہونے اپن زیاد تنزن کہن لگا اس سے چاہ گئے کہن لگا رَعَيْتِ فَسَلًا دَاْهِ بِأَحْلَ بَعِتِكَا کہن لگا ویکھیائی زینب تو مینوانی اسی چھوٹ بول لیا زینب ویکھیائی اللہ نے تیرے خاندان آلین الکی سلوک کیتا ہے تیرے خاندان آلین الکی سلوک کیتا ہے حسین بھی قتل ہو گئے علی اکبر بھی شہید ہو گئے اس طرح یعنی تنزیہ بات کیتی تو جو تو اتنی بات کیتی تو نبی کریم علیہ السلام دی دو تری علی دی بیٹی فاطمہ دی لخت جگر جلال دی اندر آئی اس ساتھ فرمایا مَا رَعِتُو إِلَّا جَمِيلَا فرمان لگی ہے ابن زیاد اصا اپنے رابنو اپنے نال حسن سلوک کر دیا ویک ہے ساڑھے رابنے ساڑھے نال کوئی برا نہیں کیتا اسی جدو بھی اللہ نو دیکھے نبی دی آل نال چنگا سلوک کر دیا ویک ہے فرمایا اے جڑا گروہ اہلِ بیت دا آلِ نبی دا ایتھے کربلا چاہے نا اللہ نے انہ دے مقدر سے شہادت لیکھ چھڑی سی اللہ نے انہ دے مقدر سے شہادت لیکھ چھڑی سی تام مدینے تو ٹورے تھے مکہ پہنچے مکہوں ٹورے تھے کربلا دا سفر کیتا کیوں کیتا نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جدو حضرت حسین پیدا ہوئے اوہ دو ہی جبریل نے آکے داست دیتا سی یا رسول اللہ اس تو اڑے نواز سے تو اڑی امت قتل کر دے لئے فرمایا تو اللہ نے لیکھ دیتا سی پھر فرمایا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خانے فرمایا وَسَ يَجْمَعُ اللَّهُ تَعَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ فَتَحَاجُونَ وَتَخْتَسِبُونَ عِنْدَهُ فَانْزُرْ لِمَنْ يَقُونَ الْفَلْحِرِ یَوْمَئِذِن فرمایا تو کہنے اسی کامیاب ہو گیا آ لیند قیامت علا دن تو کہنے میں کامیاب ہو گیا ظالم اور جابر انسان تو سمجھ نہیں فرما فرمائے گا پھر نکیڑا ہو جائے گا کہ محمد دی آل نو اللہ نے کامیابی اطاف فرمائی یا جزید دی نسل نو کامیابی لیتی ہے قیامت در دن دور تو نہیں فرما قیامت در دن آ لیند پتا چل جائے گا کہ آل نبوت اللہ نے کامیابیاں دیتی ہیں اور اللہ فیصلہ آل نبوت دے حاکج کر دے یا کسے پلید دے اللہ پلیدہ نے حاکج فیصلے فرما دا نہیں ابن زیاد پھر مخاطب ہویا کہنے لگا قد شف اللہ نفسی من تاغیت کے والعسات من اہل بیت کے کہنے لگا زینب وکھیائی اللہ نے میں نوں تیرے خاندانتوں تیرے ویل کو شفاہ پکش دیتی کی مطلب اچھیں میں اہل بیت کے بارے تو ایسا جملہ نہیں بول سکتا بعض بندے کہنے نا ایس تک انہوں جان چھٹ گئی ایک جملہ بولے جاننا نا ایس تیز دے کلو بیماری کلو جان چھٹ گئی فلان چیز دے کلو جان چھٹ گئی انہیں ایسا جملہ بولیا کہنے لگا اے زینب اللہ نے میں نوں تیرے خاندان دے کلو تیرے بھائی دے کلو شفاہ دیتی یعنی کی نجات اتنی بات سنی تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پھر جلال دے اندر آئیا خون حیدری جوش دے اندر آیا خون فاطمی جوش دے اندر آیا فرمایا لئین تو کہنے کہ میں نوں نجات ملی لعمری میں نوں اپنی جان دی قسم ہے سیدہ زینب فرمان لگی میں نوں اپنی جان دی قسم ہے فرمایا لقد قتلتے قہلی وعبرتا اہلی وقطعتا فرہی واجتستا اصلی فعین جس فقہ حازا فقد شفاق فقد شفاق فرمایا اور میں نوں میری جان دی قسم تم میرے بڑے نوں قتل کیتا میرے اہل و ایال نوں خراب کیتا میری فروع نوں توں قطع کیتا میری اصل تے بنیاد نوں کچل ڈالیا فرمایا جے تو سمجھنے نا تیری کامیابی ہے فرمائے جے تو سمجھنے تیری کامیابی ہے ایسی کامیابی تینوں مبارک کیا مطال دن پتا چلے گا کامیابی اہلِ بیت انہوں اللہ نے اطا فرمائی ہے تو پتا جلے آ بعض اوقات ایسا بھی اندر ہے انسان اپنے واسطے برا سوچ کے سمجھے میں کامیابی حاصل کر لے ابن زیاد نے کی کیا ایسی کہ میں کامیاب ہو گیا تو آپ نے کی فرمایا لئین تینوں نہیں پتا تو جو ظلم کر چکے ہیں میری اصل نو کو چل دیتا حسن مولا حسین اور آپ دے خانوا دینوں تو میدانِ کربلا دن در کچلے تو میری بنیاد نو کچلے کیا مد والے دن پتا چل دیا گا کہ کامیابی آہلِ بیت مقدر ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کسیرہ یہ تو اتنی بات ہوئی پھر کافلہ حسین چلے آپ اگل یزیدِ دربار جنو یزیدِ دربار تھوڑا پچھے سی نا تو تاریخ دے قتب دے اندر اندر یزید نے دھول بلوا لئے اے جنے ظالم لوگ یزید دے حمایتی نہیں یا اس طرح یزید دے کردود دیکھنا یزید نے دھول منگوائے جس طرح سادی نہیں منائی جان دی خوشی منائی جان دی رکاسہ منگوائے لیا ناچ کران واسطے سادیاں نے بجان واسطے پورے محل نو سجا دیتا گیا کہ جس طرح پتہ نہیں آج کسے دشمنت فتح حاصل کر کے آ رہے ہیں اور مشہور کر دیتا کہ یزید نے کچھ باغی سن انہاں باغیاں نے بغاوت کی تھی یزید نے قتل کر دیتا یہ پتہ نہیں اسی یزید یہ باغی نہیں یہ قرآن والے بھی نہیں اسلام والے بھی یزید نے ڈھول ڈھمک کے بجانے شروع کر دیتے سرِ حسین بھی یزید دے دربار دے اندر اور قافلہ اہلِ بیت بھی یزید دے دربار دے اندر سیم اسے طرح جس طرح ابنِ زیاد دے دربار دے اندر حضرتِ آقا حسین رضی اللہ تعالی ہو علیہ السلام دا سرِ انور رکھیا گیا اسے طرح یزید دے دربار دے اندر جا کے بھی تست اور تھال دے اندر امامِ آلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی ہو دا سرِ انور رکھیا گیا یزید نے چھڑی اٹھائی اور اسے تنبید بھی کیتی حضرت ابو برزہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ یزید در بار دندر موجود سن آپ جلال دندر آئے اور فرمایا اشہادو لقد رعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یر شفو سنایا و سنایا اخیخ الحسن فرمایا اللہین یزید اے چھڑی پچھے ہٹا میں اپنی اکھا نہ دیکھیا مدینہ والے ماہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبا مبارکانل مولا حسین تے اونا دے بھائی حسن ایسے جگہ تو چمیا کر دے سن تے چھڑیاں لگا رہے ہیں تو بے ادبی کر رہے ہیں میں اپنی اکھا نہ دیکھے کہ حضور علیہ السلام اس مبارک جگہ تو چمیا کر دے سن بوسا لیا کر دے سن امام حسن بھی حسن دے تو لبا تو بھی بوسا لیا کر دے سن وَيَقُولُ أَنْتُمَا سَيِّدَا سَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حضرتِ ابو برزہ یزید انہوں کہنے نے یزید تو کنہ دی بیٹ بھی کر رہے ہیں میں قریمِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو انہوں سنے ہیں دومیں جنتی سردار نے جنتی جوانہ دے سردار نے فرمایا فَقَتَلُ اللَّهُ قَاتَلَهُ اور اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین توہڑے قاتلنو اللہ قتل کرے وَلَعْنَهُ وَعَدَّلَهُ جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ مَسِیرًا اور لانت کرے اللہ توہڑے دشمنہ تے اور فرمایا جڑا توہڑا دشمن ہوئے گا نا جہنم دے اندر زلیل بھی ہوئے گا اور اللہ اسوں عذاب بھی دے لے گا بدبخت اس حسین دی بیل بھی کر رہے ہیں اس حسین دے لبے یوں ہاتھیں چھڑیاں لگا رہے ہیں بدبخت لعین نے حضرت ابو برزہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار جو اسے دندر آ کے باہر نکال دی تھا اسے دربار دندر جہتا گفتگو ہو رہی ہے تو ایک نصرانی نصرانی عیسائی سفیر روم دا سفیر جس طرح ساڑھے سفیر آن دے میں نا ہنڈیا دا موجود ہے امریکہ دا سفیر پاکستان سے موجود ہے برطانیہ دا موجود ہے مختلف ممالک دے تو اس وقت رومی سفیر یزید دربارج آیا ہوئے اس نے بے کیا کہ یزید دربارج کسی دا سر پہ کٹے ہویا تو کہنے لگا حازہ رأس الحسین حازہ رأس اے سر کس دے اے سر اے کس دے سر یزید پکاریا کہنے لگا حازہ رأس الحسین ابن علیہ ابنی طالب اے سر مولا علی نے بیٹے دے اس نے پوچھے آ اے حسین کون ہے علی کون ہے اور یزید اگے دوسرا تعرف کر آیا ہے کہنے لگا حسین نبی دی بیٹھی دا بیٹا ہے اور علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد نے جس وقت اس نے سنے آن یزید کہنے لگا فاطمہ تو بنت رسول اللہ اور نیا کیا فاطمہ کون ہے یزید کہنے لگا فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی یہ رومی سفیر نے جب وہ اتنا سنے آ تو حیران ہو گیا پریشان ہو کے کہنے لگا افل لکم لانتے تیرے تے تفہ تیرے تے میں تھک سٹنا تیرے اوپر تقتلون ابنہ تقتلون ابنہ بنتے نبییکم اے تُو اپنے نبی دی بیٹی دے بیٹے نو قتل کیتا ہے وما بینکم و بین نبییکم اللہ ام میں واحدہ حالانکہ نبی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نوازے دے درمیان ایک ماں دا فاصلہ ہے ایک ماں درمیان دے اندر ہے ایک ماں تو بعد مولا حسن نے ایک ماں تو پچھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تے تیرے تے تفہ لانت ہے تیرے تے توں اپنے نبی دے نوازے نو قتل کر دیتا ایکین والا کون ہے کون ہے عیسائی کون ہے عیسائی تے اگہ پتہ کی کہنے لگا کہنے لگا یزید تیرے تے بڑی حیرت آ رہی میں نو میں نو تیرے تے بہت حیرت آ رہی تفہ تیرے تے اسی عیسائی آج بھی جت تھے حضرت عیسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام دے نشان دیکھنے ہیں اونا نشانہ دی تعظیم کرنے ہیں اسی نشانہ دی تعظیم کی تی تو خون رسول دی بھی عدوی کر دیتی تو خون رسول دی بھی حرمتی کر دیتی یزید الغرس اگر کوئی جواب دے سکیا میں آ رہے سے تو ایک ساتھی سوال کر رہے سن کہ مدینہ شریف تو جس وقت آخر حسین چلے مکتاول تو نال صحابی کیوں نہیں گئے نال صحابی کیوں نہیں گئے حضرت حسین دا ساتھ کیوں نہیں گئیتا پھر مکہ چو چلے تو کربلا دے اندر گئے پھر صحابہ نال کیوں نہیں گئے اچھا اے پتہ کون ایک گلنہ کر دینے جیڑے صحابہ دے گستاخ نے اے کون کر دینے جیڑے صحابہ دے گستاخ نے اچھا توجہ کرنا مدینہ شریف چو آقا حسین نکلے اس ارادے نال کے مکے جانا ہے کسے جانا ہے اور آپ جنگ دے ارادے نال نہیں سی گئے میں خدا دی عزت دی قسم اعلانیاں کہنے کوئی بندہ دکھائے کہ مدینہ دے اندر جس وقت اٹورے نے آقا حسین جنگی ہتھیارہ نال لے سوکے گئے نہیں جنگ دے ارادے نال گئے نہیں آپ جنگ دے ارادے نال نہیں گئے اور جتو جنگ دے جایا جائے تو چھے مہینے دالی اسکر نال لے کے جایا جاند ہے جنگ دے انہوں محمد دے بی بیاں نال لے کے جایا جاند ہے جنگ دے بی بیاں نو نہیں جوانا نو نال لے کے جایا جاند ہے آقا حسین جنگ واسطے گئے جنگ واسطے نہیں سن گئے ہاں جنگ واسطے جاندے اور صحابہ نو پتا ہوں دا کہ آقا حسین جنگ واسطے جا رہے ہیں پھر نہ جاندے دے تو اڑا اطراز بنن دا سی ظالم ہو نبی کریم علیہ السلام دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دے معاملے اللہ دے کلوں ڈرو اللہ اللہ فی یہ صحابی فرمایا میرے صحابہ دے معاملے اللہ کلوں ڈرو میرے صحابہ نو برا مت کرو میرے صحابہ تے اطراز مت کرو جڑا بندہ ہے کہندہ نا کہ صحابی کیوں نہیں نال گئے وہ نبی علیہ السلام دے صحابہ نو تقلیف دندہ ہے اور جو نبی علیہ السلام دے صحابہ نو تقلیف دندہ ہے ڈائریکٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقلی کو چاندہ ہے اور پھر دوسری بات یہ تو بات کر لی نا جس نے بھی شاتھی نکیہ اسے آبا کیوں نہیں گئے اور میرا ایک سوال ہے اہلِ بیتِ اطحار دیکھ کتنے افراد مدینہ جو موجود سن اوہ آقا حسین دنال کیوں نہیں گئے مثال دے طور دے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے بیٹے نے امام حسین دے بھائی نے دوسری زوجہ محترمہ دے بچوں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دوسری زوجہ محترمہ چھو آقا حسین دے بھائی نے محمد بن حنفیہ اہلِ بیتِ حضور علیہ السلام دے نواز سے آقا حسین دے بھائی نے انہوں نے گھر والے ہیں افراد دے بچوں نے اے نال کیوں نہیں گئے اے سے واسطے انہوں نے بھی پتا سی حسین جنگ واسطے نہیں جا رہے حسین جنگ واسطے جا رہے اور اگر خدا دیزلی قسم آقا حسین جنگ دا اعلان فرمان دے اور جنگ واسطے جان دے محمد بن حنفیہ ہی نہیں مدینہ شریف دے اندر رہن والے تمام جوان بوڑے بزرگ بچے سب شہید ان واسطے تیار ہو جانے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات جڑا بول دے جھوٹ بول دے کی کر دے پھر کچھ یزید حمایتی پیدا ہو جانے دن کہندہ نے یزید نے کڑا حکم دیتا سی کہندہ نے یزید نے تنیسی حکم دیتا آقا حسین دے قتل دا میں کیا اگر یزید نے بل فرض بل فرض بل فرض اے من لے آ جائے یزید نے حکم نہیں تھی دیتا کہ جدو آقا حسین دا سرینور واپس آیا میدانِ کربلا دے وچوں خانوادے اہلِ بیت واپس آیا تو پتا کی سالت دے اندر امام زہری رحمت اللہ نے فرمان دے بہت بڑے محدث نے کہ میں کی ویکیا امام زین العابدین پاؤنے میں چھو بیڑیاں تھن بیڑیاں ڈالیاں گئیں میں پریشان ہو کے ویکیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے والمخاطب ہوئے فرمایا زہری اے تو ساڑھا انتحان ہے جس نے سبر کر رہے ہیں میں نے بات ایک اور یاد آگئی قرآنِ مجید اندر اللہ فرمان دے یا ایوہ اللزین آمن استعینوا بالصبر والصلاح اے ایمان والے ہو سبر تو نماز کو لو مدد حاصل کرو کی کرو اے فرما کے اگے فرمایا ان اللہ معصابرین اللہ سبر کرن والے ہیں دے مولا پچھے تو فرما رہے ہیں یا ایوہ اللزین آمن استعینوا بالصبر والصلاح نماز کو لو بھی مدد حاصل کرو سبر کو لو بھی مدد حاصل کرو اگے اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ معصابرین اللہ سبر کرن والے ہیں دے نہ آلے اے نہیں فرمایا ان اللہ معل مسلین اللہ نماز پڑھنالے ہیں دے نہ آلے کیوں اللہ جاندہ سی میدانِ کربلا دے اندر ازان ادھر بھی ہے ازان ادھر بھی ہے نماز ادھر بھی پڑھی جا رہا نماز یزیدی بھی پڑھ دے سن نماز حسینی بھی پڑھ دے سن جمعہ اے بھی پڑھ دے سن ازانہ اے بھی دیں دے رہے ازانہ اے بھی دیں دے رہے نماز اے بھی پڑھ دے رہے میرے اللہ دے سب کچھ علم دے اندر ہے کہ میدان کربلا دے اندر نمازی ہونگے پر صبر صرف آقا حسین نے کرنا ہے صبر صرف کس نے کرنا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ساڑھے آقا حسین نے کرنا ہے اور اسے واسطے فرمایا نمازی اے ضروری نہیں کہ ہر نمازی صبر بھی ہوئے اے ضروری نہیں ہونگا کہ ہر نمازی صبر کرنے والا بھی ہوئے کچھ نمازی اطاولے بھی ہوندے نا اے ضروری نہیں کہ نمازی صبر بھی ہوندے نا کچھ نمازی یزید پیروکار بھی ہوندے نا جنہ نے میدان کربلا دے اندر آقا حسین نماز پڑھ کے تکلیف پہچائی فرمایا اس واسطے میں نمازیاں نالتے ہاں پر سارے نمازیاں نال نہیں ہاں جتنے بھی صبر کرن والے ہوں گے میں اُنہاں سارے دینا ہوں گا ان اللہ ہم اصابرین صبر کر دے جاؤ فرمایا میں رب تو دینا ہوں گا اللہ کریم میری تواڑی عزم قبول فرمائے وآخر دار وآخر الحمدللہ